پی ٹی آئی کے رکنے اسمبلی آمیر لیاقت خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے امدادی پیکج پر کوئی تنقید نہیں کی امدادی رقم کم ہونے کی نشاندہ ہی کی تھی جس کے بعد اب یہ پیکج بڑھ چکا ہے ڈاکٹر آمیر لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اب ہمارے ساتھ لائی میں بتائے گا کہ جو آپ نے ایک تنقید کی ہے یا کیا کہا اس پر آپ کیا کہتے ہیں ساتھی انکر کو یہ سمجھا ہے کہ میرا نام آمیر لیاقت خان نہیں ہے آمیر لیاقت خان نے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جسے بات کریں اس کا نام کیا ہے آمیر لیاقت خان نے میرا آمیر لیاقت خان نہیں ہے جی معذرت میں معذرت کری ہوں کہ آپ کا نام آمیر لیاقت خان بات یہ کہ آپ لوگ اس وقت جو بیت کر فساد فلا رہے ہیں سب جگہ پہ فساد لپلائیں لوگوں کے اندر اتماد اور یقین پر دکھ کریں یہ کلپ دکھا کر لوگوں کو غلط انداز پریش کرنا یہ ایک گفتگو نجی تھی میری اور ہرامانی کے ساتھ جو ہم لوگ ٹیلی فون پر انکساگرام لائف سیشن میں ایک دوسرے بات کرے تھے سوشل میڈیا کی گفتگو تھی نا سوشل میڈیا کی تھی تو یہ پرسنل تھوڑی ہو سکتی ہے یہ تو تمام لوگوں کے لیے آویلی بلدیا تمام لوگ دیکھ رہے تھے پوری بات سنے پوری بات سنے اور اس سیشن کے اندر اس سیشن کے اندر یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب تین ہزار روپے کا اعلان ہوا تو اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہو سکتا ہے لوگ کیا کہیں گے پورا دیکھئے گا لائف سیشن تو اس میں میں نے کہا لوگ تو مزاہ کھڑائیں گے لوگا کہنا تو یہ تین ہزار روپے میں کیا ہوگا جہر بھی آسکتا ہے فلا چیز بھی آسکتی ہے فلا چیز بھی آسکتی ہے لوگا تو کامی مزاہ کھڑانا ہے اس کے بعد اس کو لوگوں نے وائرل کیا اور ویران نیگریٹیو تھوٹ کے ساتھ کیا کہ شاید خدا نہ خواستہ میں اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا ایک رکن قومی اسیملی ہوں میں اپنی جماعت کے ساتھ وفادار ہوں میں امران خان کی پولیسیز کے ساتھ خلاوا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں سے نہ مجھے امران خان سے دور کیا جا سکتا ہے نہ میں امران خان سے دور ہوں گا لیکن لگ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ایک چیز سوشل میڈیا پر جاری ہے تو اس کو لوگ ہر اینگل سے دیکھیں گے اور آپ کو اپنی بات کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو کسی بھی اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے نیوز اینکرز کو نیوز روم میں بیٹھ کر مزہ آتا ہے باتیں کرنے کا ائر کنڈیشن کمروں میں آئیے باہر آئیے سولجر مزار لائنز ایریا ای بی سینئر لائن برزکٹا لائن جٹ لائن لگ صاحب ہمیں نہیں پتا آپ کو کس بات کا غصہ ہے آپ کو کس چیز کا غصہ ہے اور آپ جو کر رہے ہیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں اور ہماری دارے کو کیا کرنا چاہیے آپ نے بھرال آپ کا وقت نکالا آپ نے اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے آپ سے ہم مزید بات نہیں کر سکتے جو آپ کا رویہ ہے جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں ہم بھی آپ سے مزید بات اس پر نہیں کرنا چاہتے آپ نے ایک چیز سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے اور اس کے بعد وہ چیز پبلک ہے آپ بھی پبلک فگر ہیں اور آپ بھی اسی پبلک کو جواب دے ہیں کیونکہ آپ اسی پبلک کے ووٹ پر آپ یہاں پر آئے ہیں اور اب آپ لائن ڈراب کر گئے جب ہماری بولنے کی باری آئی ہے تو آپ لائن ڈراب کر گئے مازد کے ساتھ ہمارے اندر بھی غصہ ہے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے اور اگر آپ کو پبلک کا سوال کرنا برا لگتا ہے تو مازد چاہتے ہیں کہ سر آپ اسی پبلک کے ووٹ سے اسی سیٹ پر آ کر یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں